میں نے سنیا کہ فرانس کی اس کو اسائلم ملنی نیچنلیٹی لے رہا ہے وہاں پہ پناہ لے رہا ہے وہاں پہ اس ملک پہ مجھے اجازت نے بتایا میرے چھوٹے بھائی دوسرے ملکوں میں جا کے پناہ ہی ملتی ہے نا جی جس طرح کے پاکستان دشمن بیانیاں دے رہی ہیں تو پھر دوسرے باتیں کر کے پھر آپ اپنی آپ اپنی ماں کو گلی دے کے اس کو آپ بھاگ رہے ہو اور وہ کہتے ہیں یہ دو ان کے بارے میں ایک بڑی بات مشہور تھی کہ دو بھائی تھے تو وہ ہنستے کامتے چوک میں پہنچے لوگوں نے پوچھا کہ یار کیوں تم اتنا کر رہے ہو تم کام پر رہے ہو کہتا ہے پسلے گلی میں چوک میں والد صاحب کی پٹائی ہو رہی ہے تو ہم عزت بچا کے بھاگے یہ جیسے حسن حسین عزت بچا کے ہم بھاگے ہوئے نا کہ والد صاحب کی پٹائی نیچے گلی میں ہو رہی ہے تو ہم اپنی عزت بچا کے بھاگے یہ اس طرح بھاگتے ہیں اپنی ماں کو اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو سر اگر یہ جا کے فرانس میں رہ بھی لیں مجھے بتائیں کہ یہ بہن کے جنازے میں آئیں گے یہ کسی بیٹی کے ساتھ جو اسی خوشی کوئی ایسے واقعات ہوں اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی گھر میں کوئی آدھسہ ہو جائے تو یہ وہاں سے آ سکیں گے یہ گھروں سے بھاگے ہوئے لوگ یہ پگوڑے لوگ اپنی دولت کے پجاری لوگ یہ ساگڑا رب کبھی سوچے اب کرونا جب ہوا نا تو اجاز شاکر صاحب مجھے سب سے زیادہ ڈاری ایتا کہ خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو گیا اور میری بیوی کو کچھ ہو گیا تو میرے دو بیٹے جو پاہ رہے ہیں وہ نہیں آ سکیں گے سب سے بڑا ڈاری ایتا اللہ نے کرم کیا اور ہم نکل گئے تو یہ ان کے لیے جو ملک کچھ بھی نہیں ہے اب ٹوپیاں پہن کے نمازیں پڑھنے آپ دیکھیں نا آپ کا ڈالر کدھر جا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے رات کو وائس ایف امریکہ میں بتا یہ نفیسہ حود بھائی نے میں نے انٹرویل کیا کہ اتنی بڑی خوشی کی خبر ہے اور پاکستان میں نو بڈی سیلیبریٹرنگ کے پاکستانی روپیز اس بیکومنگ سٹرونگر ایک امریکہ سے بیٹھی ہوئی وائس ایف امریکہ کی لیڈی کہہ دیئے آپ کی پوری قوم کو یہ بتانی کی تیسری بڑی کرنسی بان کے سامنے آ رہا ہے آپ روپیہ جو ہے اتنا سال ہو رہا ہے آپ ملاحباب کیا ہے انڈونیشیا ہے کوریا ہے اس کے بعد پاکستان ہے ہاں جی اب لگے فضل و کرم سے اتنا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ یہ لوگ یہ یہ ٹرماتروں کی قیمت کے اوپر میار رکھتے قوموں کا میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر ٹرماتروں سے نسلیں اور قومیں بنتی ہیں تو انشاءاللہ ٹرماتر بھی آپ کو ایک سو چھے ایک سو دس روپے دے دیں گے تو ہو گئے آپ ایک سو ٹیکسٹائل کے اتنا بڑا آرڈر ہے وہاں پہ وہ پریشان ہو گئے لوگ اب ان کی ٹیکسٹائل مشنری جو ہے جو ایکول ٹو ڈیٹ پروڈکشن وہ میچ نہیں کر رہی وہ ٹائم میچ نہیں کر رہا کہ وہاں آگے لگے اور کم از کم دو لاکھ آدمی جو نا نوکری کے لیے وہاں بیٹ کر رہا ہے اس لیے کہ بھائی وہ آئے مشنری وہ لگے وہ چلے آپ کا روپیہ کھلا آپ نے کر دیا آپ نے پوری دنیا کو اٹریکشن دے دی آو خریدو یار سستا ہم سے ملینے آگے اور آپ کے ایک نئی خبر بھی بریک کر دوں کہ بنگلہ دیش میں جو پاکستانی انویسٹر تھا وہ سارا واپس آ رہا ہے